الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو ویسے اسے میری تجیہ سمجھ لیں الیکشن کم از کم اس سال تو نہیں ہو رہا نہیں کرے نا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا نظر نہیں آ رہا سر میں ایک ابھی ایڈ شو میں گئی بھی تھی انوائٹڈ تھی میں تو وہاں پر ایک ٹیرو کارڈ ریڈر تھی ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا کارڈز نکالیں نا تو سب سے پہلے سوال ہی ہم نے یہ کیا کہ بتائیں کہ الیکشنز ہوں گے کینے انتخابات سب سے تو انہوں نے کارڈز نکالیں اور انہوں نے کہا کہ میرے کارڈز آ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بات کہے ان کے کارڈز ہیں لیکن ہم کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ڈی ہماری یہ مطلب ہم تو اپنا انالیسز ہی کر سکتے ہیں لیکن سر بہت سارے لوگ تو بہت ہوففل ہیں ہوں گے ہوں گے ہوں گے آئی ایم ایف کا جو ہم نے کرزا لیا تو ہی شرطی ہے یہ کہ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی تجزیہ کے دور پر دیکھنے ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی مدد تو ہو رہی ہے ختم اور یہ بھی ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی الحمدللہ بہرحال یہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ایک سیٹ اپ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹ اپ آئے گا جو نگران وزیراعظم اور نگران پورا ایک نگران سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کو پتہ کیا ٹھیک ہے اب اس میں جس کو وزیراعظم بنایا جائے گا کیونکہ وزیراعظم آپ کو پتہ ہے جیسے وزیراعلا بنائے گئے ہیں اس میں جس کو وزیراعظم بنایا جائے گا اس شخص کو دیکھ کے جب اس کا نام اناؤنس ہوگا تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ الیکشن نوے دن میں ہو رہے ہیں یا اگلے مارچ میں ہو رہے ہیں سنا ہے کہ جو ایک نام گردش کر رہا ہے رومرڈ ہے بھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن ہم تجزیہ کر رہے ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کا نام ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ میری کل رات بھی بات ہوئی ہے دوست ہمارے زہری باتیں صحافی ہوتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے تو اچھا دو نام چل رہے ہیں جن کے حوالے سے فی الحال جو ہے نا وہ نفی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ایک محسن بیگ صاحب کا نام چل رہے ہیں صحافی ہیں جنرلسٹ کمیونٹی میں بڑے اچھا ان کا زہری بات ہے لوگ گانتے ہیں ان کو محسن بیگ صاحب کے حوالے سے اور ایک غالباً جو دنیا کے وہ ہیں میامر صاحب ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی گئے اور ملاقات بھی گئے مطلب آئے گا کوئی میڈیا کا بند ہو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بھی چل رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دعا ایڈونہ پتہ نہیں یہ میرا تجزیہ ہے تجزیہ ہے تھوڑی سی انفرمیشن ہے اور زیادہ تجزیہ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ اس ریس میں نہیں ہیں یہ لوگ اس ریس میں نہیں ہیں ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں ہم صحافی ہیں ہم لوگ ان سے ملتے بھی ہیں یہ بڑے صحافی ہیں یہ بڑے لوگ ان سے ملتے ہیں اور ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں اور کسی اور معاملات میں ملتے ہیں بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ ملتے ضرور رہتے ہیں لیکن نجم سیٹھی صاحب کا کل رات ہی کیونکہ ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے سیدھی سی بات ہے یہ اٹاک آف دی ٹاؤن ہے نا یہ ہمارے ہاں آپ بیٹھے نا ڈرینگلونز میں جا کے سامباد میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنجم سیٹھی صاحب کا محسن بیگ صاحب کا نام ہے حفیظ شیخ صاحب کا نام مارا تھا اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگوں کے نام گردش میں تھے میامر صاحب کا نام بھی تھا ایک دو اور لوگ بھی تھے بٹ جو آپ نے نام لیے ہیں محسن بیگ صاحب اور نجم سیٹھی صاحب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں لگ یہی رہا ہے تھوڑا سا آپ کو آگے کا وہی دے دوں لگ یہی رہا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنو کریٹ آئیں گے اچھا اور اگر ٹیکنو کریٹ آئے تو پھر اگلے مارچ میں انتخاب آ دیں